جنر ہائی سکول کا سمپور بھمہ بلوک جانسٹ جیلا مجفر نغر دوارہ سنچالیت آن لائن کلاسیز میں آپ سبھی کا سواگت ہے بچو آج کی ویڈیو میں ہم کلاس ایٹ بک رینبو لیسن نمبر سکس ویر عبدالحمید کو پڑھنے جا رہے ہیں پہلے ہم اس لیسن کا ہندی میں انواد کریں گے اور اس کے بعد اس میں اس کا ایکسرسائیز ورک کرایا جائے گا آپ اس ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھیں آپ کو پوری لیسن کی ہندی سمجھ میں آ جائے گی چلیے شروع کرتے ہیں لیسن نمبر سیون ہے ویر عبدالحمید یہ کہانی ایک ویر سپاہی عبدالحمید کی ہے ہی واز ایک کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار اندہ انڈین آرمی وہیں بھارتی سینہ میں کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار تھا ہی واز ای ویری بی آر ای وی بریو سولجر ہی واز ای ویری بریو سولجر وہ بہت بہت دور سپاہی تھا ہی فورٹ اندہ نائنٹین سکسٹی فائیو وار بی ای ٹی وی ای این آئی این ڈی آئی اے یعنی کے بیٹوین اینڈیا اینڈ پاکستان ہی فورٹ اندہ نائنٹین سکسٹی فائیو وار بیٹوین اینڈیا اینڈ پاکستان وہیں 1965 کی بھارت اور پاکستان کی لڑائی میں لڑا تھا عبد الحمید واز بونڈ ان دھامپور ویلیج اوف گاجیپور ڈسٹرکٹ ان اترپردیس اون فرسٹ جولائی نائنٹین تھرٹی تھری ان اے مسلم فیملی تو سکینہ بیگم اینڈ محمد عثمان عبد الحمید اترپردیس کے گاجیپور جیلے کے دھامپور گاؤں میں ایک جولائی انیس سو تینکس کو ایک مسلم پریوار میں سکینہ بیگم اور محمد عثمان کے گھر میں پیدا ہوا would you like to know how he become the hero of the 1965 war between india and pakistan کیا آپ جاننا چاہیں گے کی وہ ہے 1965 کی بھارت اور پاکستان کی لڑائی کا ویر کیسے بنا it was the early morning of 10 september 1965 یہ ہے 10 september 1965 کی ایک صبح تھی india was fighting against pakistan it had reached a village named chima this village was on the indo park border یہ بھارت اور پاک سیما پر استید گاؤں تھا in this sector the battle had been going on since september 6 اس sector میں 6 ستمبر سے لڑائی چل رہی تھی حوالدار عبد الحمید and the other soldier of four grenadiers company was waiting to face the pakistanی army یہاں حوالدار عبد الحمید اور چار grenadiers company کا ایک اور سپاہی پاکستانی سینہ کا سامنا کرنے کے لیے پرتکشا کر رہے تھے brave عبد الحمید was sitting in a jeep ویر عبد الحمید ایک جیپ میں بیٹھے تھے he had a special gun ان کے پاس ایک ویسیش بندوق تھی the patent tanks of the pakistanی army were not very far from him پاکستانی سینہ کے patent tanks ان سے زیادہ دوری پر نہیں تھے he could hit the tank with the gun if he wanted to وہ چاہتا تو اپنی بندوقوں سے tankوں پر حملہ کر سکتا تھا he could hit the tank with his gun if he wanted to یعنی وہ چاہتے تو اپنی بندوق سے ان پر حملہ کر سکتے تھے he was a good shoot but he did not want to waste his sword وہیں ایک اچھے نشانے باز تھے پرانتو وہیں اپنے نشانے کو ویرث کرنا نہیں چاہتے تھے he wanted to hit the tank with each of his swords وہیں اپنے ہر نشانے سے پاکستانی tank کو پر حملہ کرنا چاہتے تھے the پاکستانی tanks were very powerful and dangerous پاکستانی tank بہت سکتشالی اور خطرناک تھے they were approaching nearer and nearer وہیں نزدیک اور نزدیک آتے جا رہے تھے they were firing continually وہیں لگتار آگوگل رہے تھے وہیں لگتار فائر کر رہے تھے brave عبد الحمید marched forward بہتر عبد الحمید آگے بڑھے he saw ایک پاکستانی tank انہوں نے ایک پاکستانی tank دیکھا he turned his gun and fired a shot انہوں نے اپنی بندو گمائی اور ایک گولی چلائی the tank caught fire tank میں آگ لگ گئی and went up in flame اور وہ دھست ہو گیا all the soldiers of عبد الحمید's company were very happy عبد الحمیدی company کے سبھی سینک بہت خوش تھے suddenly he saw suddenly he saw another tank he fired a shot again اچانک انہوں نے ایک انہیں تینک دیکھا دیکھا اور انہوں نے he fired a shot again انہوں نے دورند ایک شوٹ ایک بندو سے گولی اور چلائی and it also brushed into flame اور وہ بھی اس طرح سے آگ میں گھر گیا four more tanks were seen چار اور ٹینک دیکھے گئے he fired a shot again and it also brushed into flames اس طرح سے انہوں نے سبھی پر گولی چلائی اور وہ سب آگ میں گھر گئے اور دھست ہو گئے the پاکستانی wanted to attack عبد الحمید's company and kill him پاکستانی عبد الحمیدی کمپنی پر آخران کرنا اور اسے مارنا چاہتے تھے he was their biggest enemy وہاں ان کا سب سے بڑا دشمن تھا they turned the gun of their tanks toward him انہوں نے اپنے ٹینکوں کی بندوں کے اس کی اور گھوما دی before they put fire عبد الحمید hit the third tank too ان کے گولی چلانے سے پہلے عبد الحمید نے تیسرے ٹینک پر بھی گولی چلا دی and and there it went it had put fire اور اس ٹینک نے بھی آگ پکڑ لی flames were rising high up into the sky آگ کی لپٹیں اوپر آسمان تک اونچی اٹ رہی تھی but alas one shell of the enemy hit his جیب پرنتو دشمن کے ایک بارود کے ایک گولے نے ان کی جیب پر پرہار کیا the brave hero fell down وہاں بہت دور سپاہی عبد الحمید گر پڑا he was deeply wanted وہاں بہت بری طرح سے گھائل ہوا yet he did not loss hurt لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری he ordered his soldiers اس نے اپنے سینکوں کو آدیش دیا more forward and fight on آگے بڑھو اور لڑو they obeyed his order and fought bravely انہوں نے اس کی آدیش کا پہلن کیا اور بہت دوری سے لڑے some more tanks of the enemy were destroyed دشمن کے کچھ اور tank دھست کیے گئے the پاکستانی soldier got afraid and fled پاکستانی سینک ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے the brave soldier of Indian army died for his country بہت سینہ کا دہ بہت دور سپاہی اپنے دیش کے لیے ویرگتی کو پرابت ہو گیا he was awarded the پرمویر چکر post thomasly مرتو کے پسچات انہیں پرمویر چکر سے پرسترت کیا گیا he will always be revered and remembered by the people of our country as the brevest hero of 1965 war against پاکستان ویہیس دیش کے لوگوں کے دوارہ ہمیسہ سمانت کیا جائے گا اور بھارت کے پاکستان کے ویرد 1965 کی لڑائی کے سب سے بہت دورویر کے نام سے یاد کیا جائے گا his village has been named حامید دھام after his name ان کے نام پر اس کے گاؤں کا نام حمید دھام رکھا گیا ہے بچوں اس طرح سے ہم نے اس لیسن کا آپ کو ہندی انواد کر کے دکھا دیا ہے اگر آپ کو کوئی دکھت ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو واپس بیک کر سکتے ہیں اور پلے کر کے دوارہ سن سکتے ہیں چلیے اب اس کے پرشن اتر کرتے ہیں جو ایکسرسائز بھر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے پہلا کوششن ہے who was عبد الحمید اس کا انسر ہے عبد الحمید was a company quarter master حوالدار 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 what were the pakistani tanks like the patent tanks of the pakistani army were very powerful and dangerous next question how did Hamid destroy the enemy tanks answer With his special gun, Hamid fired accurate shots on three enemy tankers and destroyed them. Q.D. How did Hamid fight the enemies and what happened to him? Q.D. Hamid destroyed three tanks of the enemy with his gun. He fought bravely. One of the enemy's shell hit his jeep and killed him. Q.D. How was Hamid honored for his bravery? Q.D. Abdul Hamid was awarded the Parambeer Chakra posthumously. His village has been renamed Hamid Dham after his name. Q.D. How do you feel about Abdul Hamid after reading the story of his bravery? Q.D. Abdul Hamid was a brave soldier of the Indian Army. He did not fear to see so many powerful enemy tanks coming towards him. Q.D. For him, his country's security was more important than his own life. Q.D. The war between India and Pakistan was fought in the air. Q.D. Abdul Hamid turned his gun and fired a short. Q.D. Abdul Hamid was awarded Parambeer Chakra for his bravery. Q.D. Abdul Hamid was awarded Parambeer Chakra for his bravery. Q.D. Abdul Hamid's village has been named Hamid Dham. Q.D. Tamil Hamid after his name. Q.D. Abdul Hamid after his name. پرٹیکولر اوفیسر سی ٹو لوس ہرٹ یہاں پر ملائیں گے ٹو گیٹ ڈس اپوئنٹڈ مارچ فور ورڈڈ ڈی ڈی کو ملائیں گے ٹو مو فور ورڈ ان این اورگینائیڈ مینر بچوں اسی کے ساتھ آپ کا لیسن نمبر سیون بیر عبدالحمیر یہ پورا ہو گیا ہے اس کے پرسن اتر آپ اپنی کافی میں لکھ لیں اور لکھنے کے بعد اس کو ویدیالے کے بار سب گروپ UPS کا سمتربھومہ میں آپ اوشے پوش کر دیں جس سے ہمیں پتا چلے جائے کہ کن کن بچوں نے کام کر لیا ہے اگر اس ویڈیو کو میرے سکھ شک ساتھی دیکھ رہے ہوں اور انہیں اچھی لگی ہو تو اسے ہیے لائک کریں اور اپنے انہیں اسٹوڈینٹس میں شیئر کریں ساتھی میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں دھنیا بات ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں نمشکار